اسلام علیکم ناظرین آج ہم مہمیوپیتھک عدویات کے فسٹیڈ کے حوالے سے پارٹ فور کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج ہم جن پانچ عدویات کا ذکر کریں گے وہ ہیں کوسٹیکم، کاربو ویج، چائنا، یوپیٹوریم اور اگنیشیا تو چلیے شروع کرتے ہیں کاسٹیکم کاسٹیکم گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے اس کی سب سے بڑی علامت فالج ہے اسے زیادہ تر فالج اور لقوہ میں استعمال کیا جاتا ہے دائیں طرف کے فالج کی صورت میں کاسٹیکم کو لائکوپوڈیم کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر زبان کے فالج کی وجہ سے زبان میں ہکلاہت آ جائے تو کاسٹیکم اور سٹرامونیم دو سو کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے مسانے پر فالجی اثرات کی وجہ سے پشاب خود باہد نکل جایا کرے خصوصاً کھانستے ہوئے یا بستر میں سوتے وقت تو کاسٹیکم اور پلسٹیلا دو سو کو ملا کر استعمال کرنا چاہیے کاسٹیکم تھوڈا کی طرح موکے اور مسوں کی بھی بہت اچھی دوا ہے اس کے مسے بڑے اور چہرے پر نکلتے ہیں کاربو ویج یہ گہرا اور لمبا اثر رکھنے والی دوا ہے مگر اپنے اثرات کے لحاظ سے نرم دوا ہے اس کا شمار زندگی بچانے والی دواوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا مریض دماغی طور پر کمزور اور جسمانی طور پر تھنڈا سانس تھنڈی اور ایسا لگتا ہے جیسے آخری وقت آ گیا اس حالت میں کاربو ویج جسم میں دوبارہ جان ڈالتی ہے اور درجہ حرارت اور طاقت کو بحال کرتی ہے اور آکسیجن کی کمی کو دور کرتی ہے یہ لو بلڈ پریشر میں بہت مفید ہے اگر اکثر ہاتھ پاؤں یا ٹانگیں سن ہو جائیں تو اس میں بھی کاربو ویج مفید ہے گیس خصوصاً اوپری حصے میں اس کے علاوہ میدے کی تضابیت میدے کے موں کے درد کھٹے ڈکار اور اس کی وجہ سے گلے کی جلن میں اسے اکیلے یا نقص و میکہ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اکثر افاقہ ہوتا ہے اپنی مزاجی علامتوں کے ساتھ یہ دمہ اور کالی خانسی میں بھی بہت مفید ہے چائنہ ہومیوپیتھی میں اس دعا کی بہت اہمیت ہے کیونکہ اسی سے ہانیمان نے ہومیوپیتھی دریافت کی تھی چائنہ کی نمائی علامت کمزوری ہے اس کا مریض دماغی اور جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے کسی بھی کام میں توجہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے خون کی کمی کسرت جمع اختلام اور جریان منی کی وجہ سے رتوبت زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے پیدا ہونے والی کمزوری میں یہ بہت مفید ہے ایسی حالت میں اسے ایسی ڈفاس کے ساتھ ملا کر دیا جا سکتا ہے بخار کے بعد کی کمزوری خصوصاً ملیریا بخار کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے یہ پیٹ کی گیس اور ایسے اس حال میں مفید ہے جن میں غیر حضم شدہ اجزاء نکلیں یوپاٹوریوم اس دعا کو جسم کے مطرف حصوں میں درد کے حوالے سے یاد رکھنا چاہیے خصوصاً ہڈیوں کے درد کے حوالے سے اور اس طرح کے درد ملیریا بخاروں اور ان فریونزا میں ہوتے ہیں یہ دعا کمر توڑ یا ہڈی توڑ بخار میں نہایت فائدہ ماند ہے اس میں ہڈیوں کے درد کے ساتھ سردی کا احساس بھی پایا جاتا ہے یہ عموماً مرتوب علاقوں میں پیدا ہونے والی بیماریوں میں مفید ہے مگر سخت کشک موسم میں بھی اس کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے جیسے کمر توڑ بخار ملیریا بخار میں اسے برائیونیا چائنا اور اپیکاہ کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگنیشیا یہ دعا تازہ گم کا اثر دور کرنے میں چوٹی کی زود اثر دعا ہے بچوں یا عزیزوں کی وفات کے صدمے کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات میں بہت مفید ہے لیکن اسے صدمے کے آغاز میں استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے گم کی وجہ سے بعض اوقات عورتیں دماغی مریض بن جاتی ہیں اور اسٹیریا کے دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اگنیشیا اسٹیریا کی بماری میں اللہ پائے کی دعا ہے ایسے امراض جن میں تضاد پایا جائے اگنیشیا کے دائرہ کار میں آتے ہیں مثلا گم میں ہنسنے لگنا یا کھانسی کو کھانسنے سے بھی آرام نہ آئے بلکہ قوت ارادی سے کنٹرول کرنا پڑے وغیرہ ایسے لوگ جو فضول میں بحث کریں اور اپنی گلتی کبھی نہ مانیں اگنیشیا کے مریض ہوتے ہیں